دھرتی پہ موجود جیو جنتوں کے اسٹیت کے بارے میں جاننے کے بعد من میں کئی طرح کے خیال آتے ہیں ان میں سے سب سے ایمپورٹنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آخر اس دھرتی پہ جیون کی شروعات کب ہوئی تھی اور اس دھرتی پہ کون سا جیو سب سے پہلے جن میں لیا تھا ان جیووں کا وکاس کیسے ہوا اور دھرتی پہ سب سے پرچین جانور کون سا ہے یہ کتنے سالوں تک جندہ رہے ہیں ایسے بہت سارے سوال ہمارے دیماغ میں آتے ہیں تو دوستو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ سب سے پرچین لمبے سمیں تک جیو رہنے والے جی جنتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں اس لئے دوستو ویڈیو کو سکرنے سے پہلے آپ سینے ودن کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر بے لائک اور جو روپیس کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو سکرتے ہیں کروکوڈائل ورطمان سمیں میں دھرتی پہ سب سے آجیب اور خوفناک جانور ہے تو اس کا نام ہے کروکوڈائل ویسے اس خوکھار جانور کو دیکھ کر سبی کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ سب سے پرچین جانوروں میں سے ایک ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ دھرتی پہ کروکوڈائل جانور سے بھی پہلے رہتے تھے دوستو دنیا بھر میں لگ بھگ ایک ہزار سے زیادہ سارک پہ جاتے ہیں اور ان سارکوں میں سے کاؤ سارک کو سب سے پرانا سارک مانا جاتا ہے سمدھ میں سب سے آدھی گہرے پہ رہنے کے کار اس کے بارے میں کافی کم ہی جانکاری مل پائی ہے گرین لینڈ سارک دوستو یہ سارک چار سو سال تک جندہ رہ سکتی ہے اس سارک کو گری اور گراؤن نام سے بھی جان جاتا ہے اس سارک کو سب سے خطرناک سارکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے تو ٹوئیس تو ٹوئیس تین سو میلے سال سے اس دنیا پہ رہتے آ رہے ہیں دوستو یہ کافی لمبے سمیں تک جیویر رہنے والے جیویر میں سے ایک مانا جاتے ہیں دوستو یہ سو سال یا اس سے بھی جاتا جیویر رہ سکتے ہیں یہ جیویر انچاچکہ کو چھوڑ کر پورے دیش میں پہ جاتا ہے ویسے زیادہ دینوں تک جندہ رہنے کے لیے کافی جیویر کو زیادہ جیم میں دار مانا جاتا ہے لیچے پس ویسے تو یہ انوخہ سا جانور آپ کو بہت سندر لگ سکتا ہے دوستو یہ جیویر دیش دیش ملین سال پہلے سے اس دنیا پہ رہ رہے ہیں بخط کی طرح ان کی چونچ اوچر کی طرح سریر اور ویور کی طرح پونچ والا یہ جیو ان سب سے بہت جدہ ہے اور یہ بھوجن کی تالاس میں بارہ گھنٹے پانی کے اندر جاتا ہے تو دوستو اگر ویڈیو کو اچھلے کے ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سسکرائب کریں بگر ہم گھنٹے کے لئے تو ملتے کے لئے نام ویڈیو کے ساتھ ایک ہے